اسلام علیکم حضرین اکرام میں جمیل خان ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد نبی کی طرف تھا جب بھی بارش ہوتی پرنالے سے پانی گرتا اور چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو پرنالہ اتار پھینکا سیدنا عباس آئے دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے تو پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑھتے دیکھے تو اسے اتار دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے قاضی کے سامنے حضرت عمر پر مقدمہ داہر کر دیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کے عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں کافی انتظار کے بعد جب حضرت عمر عدالت کے روح بروح پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے اور یہ اس وقت کے چیف جسٹس ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا زمانہ نبوی کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے لہٰذا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں آپ کو انصاف ملے گا قاضی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑھتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے میں نے اتار دیا ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجے کے اسرار پر میں نے ان کے کندے پر کھڑے ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا عبی بن کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انسار کو لے کر آئے انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے آنسوں کی جھڑی لگ گئی یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آگئے اور زمانہ نبی کا سارا منظر نظر میں گھوم رہا تھا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرہ کے عوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا سیدنا عباس سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے آپ چلئے میرے ساتھ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں پھر چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ لگا دیا وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبی کو وقف کر دیا باب الاسلام سے داخل ہو تو دائیں جانب دیوار میں چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے